دارونگ ہاؤس فلم کی کہانی ایک ایسے سین سے شروع ہوتی ہے جس میں ایک ٹینیجر لڑکی کو جنگل میں بھاگتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اس کے بعد ایک گھر دکھایا جاتا ہے جہاں ایک لیڈی سوزین میکزین سے ہاؤس پکس کو کٹ کر رہی ہوتی ہے اس کے بعد اس کا ہسپنڈ جارج آتا ہے اسے لیس کو کہتا ہے کچھ کوسٹنز پوچھنے کے بعد وہ جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اس کے پاس جارج اندر بیچی اپنی بیٹی کو بھی جانے کا کہتا ہے جبکہ وہ پوچھتی ہے کہ کیا میں یہاں رکھ سکتی ہوں اس پر جارج کہتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں آدھے گھنٹے میں پھر وہی لڑکی ایمی اپنی دوست کو سوزین کے بارے میں بتاتی ہے that she is so fake اب جارج سوزین اور ایمی گاری میں سفر کرتے ہیں اور ان کی گاری ریسٹورنٹ کے سامنے جا کے رکھتی ہے یہ سب اندر سلے جاتے ہیں کہ وہاں ایمی کو ایک آدمی ٹیبل کی کورنر پر بیٹا ہوا نظر آتا ہے اور اس کی شکل اچانک سے ہوریبل فیس میں بدل جاتی ہے ایمی بہت ڈر جاتی ہے لیکن اس کی بات کا یقین نہیں کیا جاتا ایمی گاری میں کہتی ہے کہ میں گھر جانا چاہتی ہوں لیکن جارج اس کا فادر کہتا ہے کہ پہلے ہم گھر دیکھنے جائیں گے اور پھر دوبارہ ہم گھر واپس آ جائیں گے پھر وہ لمبا سفر کرنے کے بعد اس گھر تک پہنچتے ہیں جہاں فور سیل لکھا ہوتا ہے اور ساتھ ہی میں اسی کے آنر کی تصویر بنی ہوتی ہے جیسے ہی ایمی اس آدمی کی تصویر دیکھتی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ یہ وہی آدمی ہے جس کو اس نے ریسٹورنٹ میں دیکھا تھا لیکن اس کی باتوں کو اگنور کیا جاتا ہے کچھ دیر میں وہ اس گھر میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا وہاں ایک سپیکر ہوتا ہے جس میں سے ویلکم کی آواز آتی ہے اور یہ بھی سٹیٹمنٹ بولی جاتی ہے کہ آپ فریلی ادھر ادھر جا کر گھر دیکھ سکتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ سپیکر کے بٹن کو پریس کر کے وہ اس عظیم جگہ کے بارے میں جان اور سن سکتے ہیں کچھ دیر میں وہاں ایک جیپ آتی ہے جس میں ایک دوسری فیملی ہوتی ہے جو کہ پہلے ہی اس گھر کو دیکھ کر جا چکی ہوتی ہے دونوں فیملیز کا انٹرڈکشن ہوتا ہے اس کے بعد جارج کی فیملی گاڑی میں بیٹھ کر چلی جاتی ہے جنگل کی طرف جیسے ان کی گاڑی جا رہی ہوتی ہے کہ ان کے سامنے ایک لڑکی آتی ہے اور زمین پر گر کر زخمی ہو جاتی ہے یہ سب اتر کر اس کو دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا وہ ٹھیک ہے اس کے مو سے خون بہرہ ہوتا ہے اور مو سے عجیب و غریب آوازیں نکالتی ہیں اور بہت ہی مسٹیریوس ویسے اپنے ہاتھ سے ایمی کے چہرے کو بھی ٹچ کرتی ہے ایمیجیٹلی سیکنڈ فیملی کی بھی جیپ پیچھے سے آ جاتی ہے اور ان سب کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے جاتے ہیں سب دوبارہ اس گھر کے سامنے چلے جاتے ہیں جہاں فور سیل لکھا ہوتا ہے ایکچولی اب دونوں فیملی اس جگہ پر ٹریپ ہو چکی ہوتی ہیں اب وہ گاڑی سے یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن گاڑی اس گھر کے سامنے آ کر رک جاتی ہے تو دوسری فیملی کا ہیٹ اندر جانے کا کہتا ہے اور اندر جا کر سٹے کرنے کا بولتا ہے جبکہ اس کی وائف کہتی ہے کہ یہ بہت بیڈ آئیڈیا ہے ایمی بتاتی ہے کہ یہ سٹرینج لڑکی اندر نہیں جانا چاہتی ایمی کا فادر جارج کہتا ہے کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہم یہاں اکٹھے ہوں گے کچھ دیر میں وہ اس گھر میں چلے جاتے ہیں اور اندر بہت ہی رارک ناس ہوتی ہے اس سٹرینج لڑکی کو اپسچیرز میں ونڈو پر ایک آدمی نظر آتا ہے جو کہ ایک بچے کا مو چپائے ہوئے ہوتا ہے اس نے اس بچے کے مو پر ہاتھ رکھا ہوتا ہے اس کے پاس سوزین بتاتی ہے کہ اس سٹرینج لڑکی کو فیور ہو گیا ہے اگلی زبا سپیکر سے آواز آتی ہے ویلکم کی اور سیم سٹیٹمنٹ کو رپیٹ کیا جاتا ہے اس پر سب کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہ سٹرینج لڑکی غائب ہوتی ہے پھر وہ ونڈو سے باہر ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو اپنے ڈاگ کے ساتھ ہوتا ہے دوسری فیملی کا ہیٹ سب کو لے کر باہر جاتا ہے لیکن وہ غائب ہو جاتا ہے کچھ دیر میں وہ اندر آتے ہیں تو سٹرینج لڑکی مل جاتی ہے اس سین میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس سٹرینج لڑکی کے زبان کٹی ہوئی ہے ایک مہینہ گزر جاتا ہے سیکنڈ فیملی کی لیڈیز فائی کر رہی ہوتی ہے کہ اسے ونڈو کے باہر ایک بچی نظر آتی ہے جو کہ حقیقت میں اس کی اپنی مری ہوئی بیٹی ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ جو ان کا بیٹا سیکنڈ فیملی کا جو بیٹا ہوتا ہے اور وہ بے ساکھیوں کی مدد سے چلتا ہے وہ اب اس کی ریکوری ہو رہی ہوتی ہے سیکنڈ فیملی کی بیٹے کا نام جیسن ہوتا ہے وہ ایمی کے ساتھ گھر سے باہر جاتا ہے جبکہ جانے سے پہلے جیسن کا باپ اس کو ریوالور دے دیتا ہے تاکہ وہ اپنی پروٹیکشن کر سکے جیسن ایمی کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایمی کو ونڈو میں سے ایک چھوٹا بچہ نظر آتا ہے وہ چلتی سے گھر کی طرف باگ جاتی ہے اور اپنے فادر کو آ کر بتاتی ہے کہ میں نے ایک بچے کو دیکھا ہے ایمی کے پیرنٹس کچھ نوٹس اور چیزیں لے کر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں ایک پک بھی پڑی ہوتی ہے جہاں اس بچے کی تصویر ہوتی ہے تو ایمی اس کو پہچان لیتی ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ وہی بچہ ہے اور سب اپسٹیرز کی طرف تیزی سے جاتے ہیں لیکن اس جگہ کوئی نہیں ہوتا جبکہ ڈاؤنٹسٹیرز میں دوسری فیملی کی لیڈی ایک بوکس اپن کرتی ہے اور اس میں سے بہت سے پزلز نکال لیتی ہے اور ان کو ٹیبل پر رکھ دیتی ہے اس کے بعد وہ انہیں سالب کرنے کا سوچ رہی ہوتی ہے جب وہ ٹرن ہو کر دیکھتی ہے تو اس کی چھوٹی بیٹی جس کو اس نے ونڈو سے باہر دیکھا تھا وہ اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے وہ عورت اپنی بیٹی کو گلے لگا لیتی ہے اور اس کی پین وغیرہ سیٹ کرتی ہے وہ بچی کہتی ہے کہ میں یہاں نہیں رکھ سکتی اور اپنی ماں کے کان میں وسپر کرتی ہے وہ سٹرینج لڑکی سوفے پر لیٹی سب دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ لیٹی کے پاس کوئی نہیں ہوتا وہ ایکشن سے کسے کسے گلے ملنے کا کر رہی ہوتی ہے اگلے سین میں جنگل کا ویو دکھایا جاتا ہے اس کے بعد ڈینر ٹائم ہوتا ہے جس میں سوزین کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم کچھ جانتی ہو لیکن اس پر وہ لیڈی کہتی ہے کہ میں کچھ نہیں جانتی اور میں فارڈ پر نہیں ہوں سوزین اسے روڈلی بات کرتی ہے جس سے وہ باہر چلی جاتی ہے جیسے ہی سیکنڈ فیملی کی لیڈی باہر جاتی ہے تو وہاں اس کو اپنی بیٹی دوبارہ نظر آتی ہے جو کہ اس کی کان میں دوبارہ وسپر کرتی ہے نیکس سین میں سوزین کو خواب آتا ہے جس میں اس کا ہسپنڈ جارج کو دیکھتی ہے اور وہ بہت وائلنٹ ہوتا ہے اس کے بعد وہ سامنے والی کرسی پر وہی آدمی رون کو بیٹھا ہوا دیکھتی ہے کہ اچانک سے سوزین کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اپنے ہسپنڈ جارج سے ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے ڈاؤنسٹرز پر پیچی ایمی پسس کو جوڑنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اور پھر دوسری فیملی اہیڈ آ جاتا ہے اور اس کے پاس کھڑی سٹرینج لڑکی سے بہت ساری کوسٹنز کرتا ہے اس کے بعد تھوڑا ہائپر ہو جاتا ہے ایمی کا باپ اسے یقین دلاتا ہے کہ اندر کچھ نہیں ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہونے دوں گی اگلے سین میں جنگل میں ایمی سوزین جارج پہنچ جاتے ہیں اور جیسن کا باپ ان کو پسٹل دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ایک ایک کر کے نکلنے کی پلاننگ کر رہے ہو ایمی کا فادر جارج بتاتا ہے آف کورس نوٹ نیکس مورننگ ایمی اپنا فیس واش کر رہی ہوتی ہے کہ اس کی مدر اس کو پیچھے میرر میں دکھائی دیتی ہے جبکہ اس کا گلہ کٹا ہوا ہوتا ہے دوسری طرف سوزین ایک چھوٹی نائف لے کر ادھر موف کرتی ہے اور پھر وہاں سے ہیمر اٹھا لیتی ہے جیسن کے باپ کی کمر پر آ کر ہیمر کو مار دیتی ہے اس طرح جیسن کا باپ مرنے لگتا ہے لیکن اسے جارج پوچھتا ہے اور اسے روڈ کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جارج اپنی بیجی ایمی اور سٹینز لڑکی کو لیے سائٹ پر ہو جاتا ہے جبکہ سوزین مسلسل رو رہی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ایسا نہیں کرو اسی طرح اب جارج باہر جانے کا ڈیسائٹ کرتا ہے اور وہ گن اپنی ڈاٹر کو دے کر جاتا ہے تاکہ وہ اپنی کیر کر سکے جبکہ دوسری طرف جنگل میں جارج بیک سٹیپ سے روڈ کی طرف کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جیسے ہی وہ فورسٹ کے میڈ میں پہنچتا ہے تو اس کو ہیلو کی آواز آتی ہے وہی فورسٹ رون اپنے ڈاگ کے ساتھ پیچھے کھڑا ہوتا ہے لیکن جب جارج پلٹ کر دیکھتا ہے تو اس کو اپنا ہمشکل دکھائی دیتا ہے ایمی اور وہ سٹرینج لڑکی ایک طرف کے پیچھے چھپی ہوتی ہیں کہ جارج وہاں جا کر سٹرینج گرل کے بال پکڑ لیتا ہے اور اپنی طرف اس کو گسیٹتا ہے اس کے بعد ہیمر سے اس کو مار دیتا ہے اب وہ سٹرینج لڑکی کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے ایمی بہت گھبراز آتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے اور اپنی گن سے اپنے فادر پر فائر کر دیتی ہے جس کی وجہ سے اس کے فادر کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے آف وہ جنگل کی طرف بھاگتی ہے اس کو ایک کار نظر آتی ہے اور اس کے سامنے جا کر گر جاتی ہے وہاں ایک کار رکھنے پر لوگ اسے گاڑی میں بٹھاتے ہیں کہ وہ دیکھتی ہے کچھ پزلز اس کی پاکٹس میں ہوتے ہیں اور گاڑی دوبارہ اس گھر کے سامنے جا کر رکھ جاتی ہے ابھی وہ وہاں بیٹھی ہوتی ہے کہ دوسرے کارڈور سے وہی گھوست بوائے اور اس کا باپ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ گھوست بوائے کہتا ہے اور ایمی کو اپنی طرف یہ کھینچ لیتے ہیں اور وہ آدمی سیزر سے ایمی کی زبان کار دیتا ہے یہ ایک کمپلیکس مووی ہے جو بہت سے کوئسن چھوڑتی ہے رائٹر اس مووی کی ایکسلنیشن پر کہتا ہے کہ بیسیکلی یہ سب مرڈر گوست بوائے اور گوست مین کر رہے ہوتے ہیں ہیومن باڈیز کو پوز کر کے ان کے دماغ کو سائیکلوجیکل ٹورچر کرتے ہوئے اور آخر میں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ وہی پرانا سائیکل ہے جو دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے جیسا کہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایمی کی زبان کٹ گئی ہے وہ اور وہ سٹرینج گرل مانی جاتی ہے اسی فیملی کے لیے جو اس گھر میں جو فور سیل ہے دیکھنے آئیں گے اسی طرح ایمی اسی فیملی کی کار سے ٹکرا جائے گی اور وہ فیملی سٹرینج گرل کو سٹرینج ہاؤس میں لے جائیں گے اور خود بھی ٹرپ ہو جائیں گے اور ان سب کا مرڈر ہو جائے گا اسی طرح یہ کہانی چلتی رہے گی